نے کہا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیات ہی مارے باوجداد نے ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارہ بطن پاکستان تم فری میں کچھ نہیں دے رہے ہو یہ کیا ٹوپی ڈراما ہے کل سے کہو کہ ننگے گھومو تو ننگے گھومیں اس لیے کہ ہم کچھ نہیں بناتے پاکل تو نہیں ہی سالے یہ پریس کلوبوں میں جا کر کے دیکھو کتنی شرابیں پی جارہی ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر فیضہ خان اور نور اللہ آفرین رو رہے ہیں بیسیکلی ریزن کیا ہے پاکستان میں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوفیسیل نے اس اوفیسیل طور پر بول دیا کہ بھئیہ چائے پینہ کم کر دو آپ ایسی چیزوں کا استعمال کم کر دو جو باہر سے آتی ہے آپ سمجھ سکتے ہو چائے پینہ مطلب چائے پینہ بند کر دو چائے آپ کو پتا ہے بھارتی سب کانٹیننٹ میں ایک ایسی مطلب ایسا ڈرنک ہے جس کو مطلب 99% لوگ 90% لوگ میں کہتا ہوں پیتے ہی ہوں گے کیونکہ بیسیکلی صبح لوگوں کا پریشر نہیں مانتا ہے اگر وہ چائے نہیں پیتے ہیں تو پیشا خان ہو یا نور اللہ آفرین ہو اسی طریقے کی بات کر رہے ہیں نور اللہ آفرین تو جس میں حد پار کر چکا یہ بولنا کہ یہاں پر کھولے آم پاکستان کی جنرلس دارو پی رہی ہے کھولے آم پاکستان کی لیڈرشپ دارو پی رہی ہے اور لگا رہے ہو پاوندی آپ چائے پر لگا رہے ہو تو دوستو پاکستان کی اب جو حالات ہیں آپ سمجھ سکتے ہو حالات کیسے ہیں اور اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اور مفت کا مشورہ وہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ حکومت کو چائے کی پتی باہر سے زیادہ امپورٹ نہ کرنی پڑے اور زیر مبادلہ کا استعمال جو نا وہ کم سے کم کرنا پڑے اب یعنی کل کو جب عوام بچاری بل نہیں دے سکے گی مہنگائی کی ورس تو کہیں گے پنکھا چلانا بند کر دیں یا ایک گھنٹا پنکھا چلا لیں دوسرا گھنٹا نہ چلائیں اور یا بطی کا استعمال کم کر دیں یا پھر جب عوام کا جینا دوبر کر دیں گے مزید مہنگائی سے تو کہہ دیں گے کہ سانس لینا بند کر دیں جینا ہی چھوڑ دیں آپ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کیسے مشورے دے رہے ہیں آپ لوگ آ کے میرا ایسا نقبال صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر سب کچھ بچاری قوم نہیں کرنا ہے تو پھر آپ لوگ اقتدار سے کیوں چمٹ گئے اگر آپ لوگوں نے یہی بیبسی کے لاچاری کے نوحے پڑھنے تھے کہ مہنگائی ہے وہاں یہ کر دیں عوام وہ کر دیں آئے مف کیا کہ ہم لوگ بیبس ہیں تو ہم عوام سے کہیں گے کہ آپ جی چائے کی جو پتی استعمال ہی کم کر دیں ایک کپ کم پینا شروع کر دیں آپ یہ کر دیں اب وہ کر دیں کھانے کا تیل کم استعمال کرنا شروع کر دیں اگر آپ لوگوں نے بھی اس طرح کے مزاق ہی کرنے تھے عوام کے ساتھ تو صرف اس سوال کا جواب دیتے پھر ان سے چلانے دیتے نا ان کو چلانے دیتے حکومت آپ لوگوں کو مہنگائی کا ایشو تھا بہت سے مسائل تھے آپ لوگوں کو آ کے بیٹھنے کی جلدی تھی جب آپ سے پوچھا جاتا تھا میں نے بارہا پروگرامز میں پوچھا تھا کہ آپ لوگ کریں گے کیا کیسے کریں گے مہنگائی کو کنٹرول جب یہ چلے جائیں گے مران خان صاحب پیٹے کی حکومت چلی جائے گی آپ لوگ آ جائیں گے ایک دادار کی کرسیوں میں بیٹھ جائیں گے کیا کریں گے کیا فارمولہ آپ کے پاس کیا سوچے آپ لوگوں نے کوئی سلوشن ہے کوئی حل ہے تو یہ تھے پھر حل کہ حل یہ دیں گے کہ آپ جو تیل ہے نا وہ کم استعمال کریں چائے کا کپ ایک ایک کپ کم کر دیں ایک دو پیالیاں کم پینے شروع کر دیں یعنی اگر آپ کو بل تنگ کر رہا ہے نہیں دیا جارہ پنکھا چلانا بند کر دیں بتی چلانی بند کر دیں کل کو کہیں گے سانس نینہ بند کر دیں جینا ہی بند کر دیں کون لوگ ہیں آپ اقتدار آپ لوگ چمٹے میں اقتدار کے ساتھ اور عوام سے قوم سے قربانیاں مانگتے چلے جا رہے اقتدار چھوڑ دیں گھر چلے جائیں اگر ہر چیز کی قربانی بچاری عوام نے اور قوم نہیں دینی نا آپ گھر چلے جائیں آپ لوگ کو تو بس نہیں چلتا آپ لوگ عوام کو زندہ زمین میں دفن کر دیں کیونکہ آپ لوگ کو عوام کی فکر نہیں ہے فکر ہی کیا آپ لوگ کو اگر آپ لوگ کو اتنی عوام کی واقعی فکر ہوتی تو آپ لوگ وزیراعظم ہاؤس کے کھابے کم کرتے سب سے پہلے سرکاری پیسوں پر غیر ضروری دوریں کم کرتے سب سے پہلے اگر اتنی آپ کو قوم کا پیسہ بچانے کی فکر ہوتی نا آپ لوگ کی فائدشاری سے کام لیتے پہلے پریکٹیکلی آپ لوگ ثابت کرتے کہ ہاں ہم کہا رہے ہیں کہ فائدشاری لیکن وزیراعظم ہاؤس کو تو اشتہارات پر دے دریگ پیسہ ضائع کرنے سے فرصت نہیں ملے اور وہ عوام کے بارے میں کچھ سوچیں ایسا کیسے ہو سکتے پہلے فرصت تو ملے ان کو اپنے کاموں سے اب ایسا نقبال صاحب نے جو قوم سے مطالبہ کیا مجھے اس پر یقین جانے ذرا بھی حیرانی نہیں ہوئی کر سکتے ہیں یہ مطالبہ ایسا نقبال صاحب مجھے حیرانی نہیں ہوئی دکھ ہوا ہے تکلیف ہوئی ہے کیونکہ پھر آئیے لوگ آتے ہیں بڑی جھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ہم بہت بڑے خیر خواہ ہیں ہم رہبر ہیں ہم عوام کے رہبر ہیں اور یہ پھر ابسنا کی حرکات کرتے ہیں ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے حیرانی مجھے بلکل نہیں ہوئی کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کہہ سکتے ہیں مجھے امید تھی توقع ہوتی کہ یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ کچھ دن پہلے مفتا صاحب نے بیوام کو کیا مچورہ دیا تھا کہ جس گھر میں چار بھائی ہیں وہ ایک روٹی آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں مفتا صاحب اب اس پر بہت بے باقی کے ساتھ اپنے اس بیان پر وضعات پتہ کیا دے رہے ہیں کہ جی میں نے جو بھائیوں والی بات ہے روٹی والی مثال ہے وہ چار صوبوں سے متعلق کئی تھی کہ جی ایک روٹی ہے چار صوبے مل کر کھا لیں اور جب حالات اچھے ہو جائیں تو تمام صوبے پوری پوری روٹی کھا سکیں گے اب مفتا صاحب کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں بات ایک ہی ہے ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں ان کو صرف عوام کے معاملے میں ہی بچت نظر آتی ہے انہوں نے اپنی ذات کو کسی صورت خسارہ نہیں ہونے دینا ابھی حال ہی میں شاہد کہ کانباسی صاحب نے کیا کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر کے جو کئی ملین ڈالرز ہیں بچائے جا سکتے ہیں یعنی عوام بجلی کے بلکی تو ڈھیرو رقم ہے وہ بھی ادا کریں لوڈ شڈنگ سخت گرمی کے عذاب کو بھی برداشت کریں کیونکہ ان حکمرانوں کو تو عوام بھی قربانی کا بکرا لگتے ہیں اب سوال ہے کہ موجودہ حکومت کے لوگ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے عمران خان کو معاشی بدحالی کا ذمہ درک ایسے ٹھہر آ رہے ہیں حالانکہ ابھی حالیہ دنوں میں حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والا جو اقتصادی سروے ہے اس بات کا کیا واضح سبوت نہیں تھا تو ناشتہ اس کا چائے بھی نہ ہوتا نہیں ہے مجھ سے اس صدادہ صبر نہیں ہو سکتا شراب پہ کیوں بات نہیں ہو رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے شراب پہ کیوں بات نہیں ہو رہی ہے موت آتی بات کرتے ہوئے اب تو کیے گا نہیں کتنے صحافی شراب پیتے ہیں نام لے سکتے ہیں کتنے آزاد ادارے والے شراب پیتے ہیں نام لیں گے ایسان اقبال کو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اس لیے کہ انکل لوگ ان کو بے روزگار کر دیں گے قومی مفاد والے کتنی شراب پیتے ہیں ان کا نام لیں گے ایک عام آدمی تمہیں ٹیکس دے رہا ہے تم فری میں کچھ نہیں دے رہے ہو یہ کیا ٹوپی ڈراما ہے کل سے کہو کہ ننگے گھومو تو ننگے گھومیں اس لیے کہ ہم کچھ نہیں بناتے پاگل تو نہیں ہی سالے یہ ویڈال ڈیو رسپیکٹ مجھے الٹی سری باتیں کرنی پڑی ہیں جو آزاد ادارہ جو قومی مفاد تیہ کرے گا وہ ہوگا اس ملک میں کل سے وہ کہیں گے میں ایک پاؤں کا جوتا پہن کر کے ہوں تو میں ان لوگوں کا ملازم ہوں یہ میرے ہاتھ کی چائے شیریں گے اوہ بھائی میرے گلے میں ہٹ ڈال کر یہ ٹیکس لیتے ہیں پھوکڑ میں مجھے کچھ نہیں ملتا یہاں پہ پریس کلوبوں میں جا کر کے دیکھو کتنی شرابیں پی جا رہی ہیں کون مہائی کلال بھائی کر کے بولتا ہے عوام کی چائے یار کوئی خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو یار مطلب انٹیلیکچول ویڈال ڈیو رسپیکٹ میں جملہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن بولنا پڑھ رہا ہے ایسا نقبال کو کیا ہوگیا انٹیلیکچول پروسٹیٹیوشن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے عوام کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لے کر کے تم اس ملک کو چین جا موسیقی موسیقی